قیمتی لمحے اسلام سب کے لئے یقصہ ہے یعنی انسانی معاملات میں یہ سب سے اہم ترین معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ہدایات دی ہیں انسان کے لئے کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے سب سے پہلے اللہ کے ساتھ معاملہ شرکہ نہیں کرنا چاہیے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا چاہیے پڑوسی دو ٹائپ کے ہوتے ہیں ایک پڑوسی وہ جو آپ کے رشتہ دار ہے اور ایک پڑوسی جو آپ کے رشتہ دار نہیں ہے وہ مسلم بھی ہو سکتے ہیں غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں ہماری اسلامی تاریخ اور صاحبہ کا عمل اس کی اندر دنیا کے لئے ایک نمونہ ہے اسے بہت ساری مثالیں ہیں قرآن نے واضح طور پر کہا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيَّعُ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا بِذِلْقُرْبَ وَالْيَتْهَمَا وَالْمَسَاكِينَ وَالْجَارِدِ الْقُرْبَ وَالْجَارِ الْجِنُ تو اس کے اندر بتائے گا کہ آپ کے جو پڑوسی رشتہ دار ہیں ان کا بھی خیال کریں اور جو پڑوسی رشتہ دار نہیں ہے ان کا بھی خیال کریں ایک واقعہ ہے ہر کسا واقعہ آپ اس سے پر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صاحبہ کا آپس میں تعامل کس طریقے سے تھا ایک گھر میں صاحبی کے پاس سرے کا سالان بنا بڑا لذیذ سمجھا جاتا تھا عرب میں کھوپڑی کا سالان بڑا لذیذ ہوتا تھا ایک واقعہ بھی آگے میں زکر کروں گا آپ کو تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم سے زیادہ مستحق ہمارے پڑوسی ہیں تو انہوں نے اپنے پڑوسی کو بھیج دیا ان کے پڑوسی ان نے دیکھا کہ ہم تو کھا چکے ہیں ہمارے سے زیادہ بہتر مستحق ہمارے پڑوسی ہیں تو انہوں نے ان کے پڑوس کو بھیج دیا پھر تیسرے پڑوسی نے چوتھے پڑوسی کو بھیج دیا اس طریقے سے وہ سالن سات پڑوسیوں کے گھر گھنکا پھر آٹھ میں اسی گھر پر آ گیا جہاں سے وہ بھیجے تھے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ پڑوسی کے حقوق کو کتنا زیادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں قریب میں ایک یہودی تھا وہ یہودی کا ایک بچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر آتا جاتا تھا تو بیچ میں وہ بچہ آنا بند ہو گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے گھر گئے تو دیکھا کہ وہ بچہ سخت بیمار ہے بلکہ جان کا نیک عالم ہے کہ اب اور تب اس کی جان نکلنے والی ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عیادت کی اور عیادت کرنے کے بعد اس کے کہا کہ تم اسلام قول کر لو تو بچہ بڑی معصومانہ نظر سے اپنے والد کی طرف دیکھنے لگا کہ محمد کیا کہہ رہا ہے مجھے اپنا دین چھوڑنے کے لئے کہہ رہا ہے وہ بھی آخری وقت میں تو جب نے باپ کی طرف دیکھا تو اس یہودی بچے کے والد نے کہا ابو القاسم ابو القاسم یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لو تو وہ لڑکا ایمان لے آیا تو یہ نہیں تھی کہ رسول اللہ علیہ وسلم کون ہے سید الانبیاء ہے رحمت للعالمین ہے آپ کا درجہ معاملی درجہ نہیں ہے لیکن آپ نے پڑوسی کے حقوق میں کبھی کوتائی نہیں کی گئے اسے آپ نے ملاقات کی اور اس لڑکے نے اسلام قبول کیا تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمد للہ لذی حدانی بھی میرے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کسی کو ہدایت دی اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس لحاظ سے پڑوسی کے حقوق ہے احمد بن عبداللہ التصطری ایک عالم گزرے ہیں وہ اپنے پڑوسی کی استنجا کو صاف کیا کرتے تھے ان کے گھر پہ اس کی نالی آتی تھی زندگی بر نہیں بتایا وفات کے وقت انہوں نے کہا کہ دیکھو اب میں انتقال کر رہا ہوں شاید میری اولاد تمہارے اس طرفیہ کو برداشت نہیں کرے گی ذرا اپنے استنجا کا انتظام کر لو تو اپنے پڑوسی کو تکلیف ہو وہ مجوسی تھا اور احمد بن عبداللہ التصطری اس کو برداشت کرتے رہے زندگی بھر اور آخری وقت تک اپنے پڑوسی کا دل ٹوٹے گا اس لحاظ سے انہوں نے اس کا خیال نہیں کیا تو پڑوسی کے حقوق اسلام کے اندر ایمان کا حصہ ہے ایمان کا حصہ ہے اگر کسی کو اپنی ایمان کی سلامتی ہو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن ہوئی نہیں سکتا جس سے اس کا پڑوسی تکلیف نہیں اور یہ صحیح حدیث ہیں تو مومن کو پڑوسی آنے چاہیے جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم انت اللہ برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں موسیقی